بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آئے دن ایک نئی چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پتا ہو کہ لوگ فسے میں ہیں تو ساری بڑی ٹلس کے پاس بھیجا جائے تاکہ ان کی مدد کی جائے دوسرا اوڑنس آئے لوگوں میں کہ ان کاموں سے بچیں جو غلط کام ہیں میرے ساتھ ایک میری بہن بیٹھی ہوئی ہے اور ملوچستان سے تعلق ہے اس کا اور اس کا نام تو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ کوئی فخریہ کام نہیں ہے بتانا یہ ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے میں ہمارا اپنا بھی ہاتھ ہے اور بہت بڑا ہاتھ ہے پاکستانی قوم کو پاکستان کو یہ بچی پہلے تو کبھی نہیں گئی لیکن شادی کے بعد میعہ صاحب لے گا ہے کچھ قومیں ہمارے ہیں ایسی ہیں جو عزت کی عزت کی دعویدار تو بہت بڑی عزت 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 لیکن وہ سب چھوٹ ہے ایسے ہی جیسے ہم دین کی بات کر کے دین کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتا ہے ایسے یہ عزت کی بات کر کے عزت کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں بچیوں کو پڑھنے سے روکا جاتا ہے عزت کے نام پہ ہمارے ہاں بچیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے عزت کے نام پہ ہمارے ہاں مختلف انداز سے ذاتیاں کی جاتی ہیں عزت کے نام پہ لیکن وہی لوگ پھر ان بچیوں کو کبھی شہر کبھی باپ کبھی بھائی کبھی بیٹا بیرونے مک لے جاتے ہیں عبادت کے نام پہ کبھی عمرے کے نام پہ کبھی زیادتوں کے نام پہ اور وہاں لے جا کر کے پھیک مگواتے ہیں یہ میری بہن جو بیٹھی ہے یہ بھی عراق سے ڈیپورٹ ہو کر کے آئیے اور دو مہینے ادھر بھی کیت کاٹ کے آئیے یہ بتانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے وہ دور جاتا چلا جا رہا ہے جب آپ آرام سے جاتے تھے اور وہاں اپنے عبادتیں کر کے بافسی آتے تھے اب پکڑ دکڑ بہت سختی ہے جب آپ بافسی آتے ہیں تو یہاں بھی پکڑے جاتے ہیں اور اب آپ سوچیں ایک جوان بچی کا اس طرح پکڑنا تھانے میں رہنا یا جیل میں رہنا کیسا عمل ہے اور یہی لوگ عزت کے دعوے دار بھی بنتے ہیں تو ہم کر کے آ رہے ہیں ہم سوچتے ہی نہیں بول کیا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا صرف کتابوں میں پڑھ لیا دین کیا ہے وہ بتا دیا زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے صرف سن لیا عزت بس عزت کے نام پہ جو میری مرضی ہے وہ میری عزت ہے جو میری مرضی غلاف ہے وہ میری عزتی ہے پھر اپنے کتل بھی کر دی جائے گی وہ بچی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے جو باہر جا جا کر کے پھیک مانگتے ہیں مختلف مالک میں اس سے کتنی رسوائی ہو رہی ہے پاکستان کی وہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں میرا خیال ہے آپ لوگ نہ ان کو پھیک دیں میں سمجھتا ہوں نہ ان کو کسی قسم کی ہمدردی دکھائیں آپ یہ بچی ہے ہماری صرف اتنی ہمدردی ہے اس کو سمجھائیں جو سمجھایا ہے اور اس کو اس کے لوائکین کے حوالے کریں اور کون سے لوائکین وہی تو لے کر کے گئیں خود تو نہیں گئی نا لوائکین ہی لے کے گئیں اور اکثر ماشاءاللہ سے شہر سائیوان جو ہیں نا وہ لے کے جاتے ہیں اس کو بھی شہر صاحب ہی لے کے گئے تھے کیوں بٹا ایسے ہی ہے شہر لے کے گیا تھا بولو ذرا زور سے بولو اس سے پہلے کبھی گئی ہو شادی سے پہلے نہیں کبھی بھی نہیں گئی گھر میں کوئی گیا ہے جاتے ہیں گھر والے جاتے ہیں اور تم نہیں گئی کبھی بھی تمہیں شہر لے کر کے گیا ہے ہاں تو بس پھر وہی بات ہو گئی نا کیا کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشت ہے تو جیسے گھر والے کرتے تھے ویسے ہی آگے دماد مل گیا ان کو برادری کا اور وہاں پورے پورے بہنوں کو خاندانوں کو جان پہ جان والوں کو لے جا لے جا کر کے پھیک مانگتے ہیں پاکستان کو رسوہ کرتے ہیں پاکستان کو سلیل کرتے ہیں نام دیتے ہیں عمرے کا عبادت کا زیارت کا باپسی آتے ہیں تو ہار پھول پہنتے ہیں کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں انہیں حاجی صاحب کیا کہ لوگ پکار رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کتنا دھوکہ دے رہے ہیں نہ صرف انسان انسان کو بلکہ اس خالق کی خدا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جس نے ہمیں بنایا اس خدا کو بھی ہم دھوکہ دے رہے ہیں اس عبادت کو بھی ہم دھوکہ دے رہے ہیں یہ اس سے پہلے بھی کئی آئیں نہیں دکھایا میں نے جوان بچیاں ہوتی ہیں ابھی بھی نہیں دکھا رہا ہے چلی اس کو ادھر فیس کر کے بٹھایا ہے ادھر فیس پہ بھی ماسک لگایا ہے کہ کہیں سے اس کی کوئی پہچان نہ ہو اس کا نام نہ پتا ہو اس کی جگہ نہ پتا ہو اس کے لوائکین کا نہ پتا ہو عزت اس کو کہتے ہیں عزت اس کو نہیں کہتے ہیں کہ یہ ہماری بہن بیٹیاں جا کے لوگوں کے آگے ہاتھ پہلائیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور سوچنے ہی کی نہیں عمل کی ضرورت ہے عزت کو سمجھیں آج ہم نے اپنی خوشات اتنی بڑا لی ہیں اتنی بڑا لی ہیں کہ جس کی کوئی انتہان نہیں ہے ایک چھوٹی سی بات ابھی میں اس سے بچی سے پوچھا میں بھلا بیٹا گھر میں ٹی وی ہے کہنے لگی نہیں میں بھلا فون ہے تو کہنے لگی ہماری ہاں عورتیں کوئی اجازت دیں گے اتنے عزتداریں کیا کہ مڑ عورت کو موبائل دینا تو گناہ کبھی رہا ہے چلو میں اس حق میں ہو نہیں دو لیکن کیا اسی بچی کو لے جا کے بھیگ مگوانا یہ ثواب کا کام ہے یہ نیکی کا کام ہے تو ان کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے میں بہت ساری باتیں سوچ رہا تھا اس بچی سے کروں گا لیکن میرا دل نہیں مان رہا بچی ہے ہم بھی بہن بیٹیوں والے ہیں ہمیں احساس کرنا ہے ہو سکتا ہے یہ کہہ تو رہی ہے کہ میری توبہ اب میں نہیں جاؤں گی لیکن کہہ رہی ہے کل کیا ہوتا ہے وہ کل بتائے گا مجبور ہوتی ہے یا عادتا جاتی ہے یا ضرورت بنا کے جاتی ہے وہ اس کو پتا ہوگا لیکن ہم نے آج اپنا فرض پورا نبھانا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کی کوئی ڈیٹیل دیں لیکن یہ میسیج ضرور لوگوں تک پہنچے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے عزت کس کو کہتے ہیں اس کی ڈیفنیشن ضرورانی چاہیے میرا خیال ہے کہ ہمیں عزت الفاظ ہٹا کر کے ایک جینے کا طریقہ لکھ دینا چاہیے کہ انسان کو کیسے ہونا چاہیے انسان کو کیسے جینا چاہیے ہم بس یہ کہہ کے چند باتیں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں مسلمان کیا مسلمان پیدا ہوتا ہے اور مسلمان تو بخش دیا جائیں گے اس لیے ہمیں تو لائسنس میں لا ہوا ہے اب چتنی حرام خوریا کرنی ہے کر لو کیونکہ تم نے تو بخش دیا جانا ہے میں ان باتوں کو خیر نہیں مانتا میری اپنی ایک سوچ ہے بخشنا صرف اس نے جانا ہے جس نے عمال اچھے کی ہوگیا اللہ نے صرف قبر میں یہ سوال کر کے ساری چیزیں نہیں چھوڑ دینی ہے کہ تمہارا دین کیا ہے نماز اور دیگر سوال کر کے نہیں چھوڑ دینا کہ اب تو فارغ ہوگی ہر چیزیں بٹا بس جتنی چور وزاری کر کے آیا جتنی تو قتل و غارت کر کے آیا جتنے تو گھر برباد کر کے آیا اب تیری بخشش ہو گئی ایسا نہیں ہے اللہ نے شاید ان سوالوں پر معافی دے دے نہیں ہے جو قبر میں کرنے لیکن اس عمل پر معافی نہیں دے نہیں جو ہم زندگی میں کر رہے ہیں سوچئے گا اور لوگوں کو ان کاموں سے روکیں بھیگ نہ مانگیں نہ خدا کے واسطے بخشش کے لیے دیں لوگوں کو بھیگ لوگوں کو سپورٹ کیجئے چاہے پاکستان میں ہو چاہے پاکستان سے باہر ہوں لوگوں کی ضروریات میں کام آئے ضرورت میں کام آئے بھیگ نہ دیں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی کام آئے